السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں ہوں علی اور آپ دوست دیکھ رہے ہیں میرا چینل علی پولٹری کلپ علی پولٹری کلپ میں آنے والے تمام نئے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لے تاکہ پولٹریس ریلیٹڈ تمام انفرمیٹی ویڈیوز آپ دوستو کو وقت پر مل سکے ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کا بھائی ایک انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ آپ بھی خدمت میں حاضر ہے روز میں ایک ویڈیو بنا کے اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں چوزے کو آج جناب تین دن ہو گئے ہیں چوزہ خوراک نہیں کھا رہا تھا خوراک کے اندر میں نے پانی جب ڈالا اور اس پانی کے اندر خوراک کو تھوڑا سا گون دیا تو چوزے نے خوراک کھانے شروع کر دی پہلے چوزہ اپنی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے جتنی خوراک اس کو کھانے چاہیے اس سے عادی خوراک کھا رہا تھا تو ابھی بھی اتنی خوراک تو نہیں کھا رہا جتنی اس کو کھانے چاہیے دس گرام اور برڈ کے ساپ سے اس کا فیڈ ان ٹیک ہونا چاہیے لیکن جب میں نے خوراک کو نرم کیا تو پہلے کے نسبت جو ہے وہ زیادہ خوراک کھا رہا ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر اس کو دس گرام کھانے چاہیے تھے تو یہ تقریباً سات گرام آٹھ گرام تک خوراک کھا رہا ہے بہرحال اللہ بہتر کرے گا چوزے کا یار سائز جو ہے وہ کافی چھوٹا ہے چوزے کا وزن کم ہے پارٹی سے ہم نے ڈیل کی تھی پچاس گرام کے انڈے کی لیکن انہوں نے ہمیں چالیس گرام کا انڈہ بیجا جب انٹہ چالیس گرام کا ہوگا تو اس میں سے چوزہ جو ہے وہ تیس گرام کا نکلے گا موسٹلی پینتیس گرام کا جو چوزہ ہوتا ہے اس کو بڑا آئیڈیل اور ایک گریڈ چوزہ جو ہے وہ کنسیٹر کیا جاتا ہے لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہیپی اور آسٹر لاب کے ان پر تھوڑی سی میند لگے گی لیکن انشاءاللہ ان کا جو باڈی ویٹ ہے وہ ایک ماہ کے بعد تقریباً تین سو گرام اٹ لیسٹ ہو جائے گا تو آپ دوستوں نے میرے ساتھ کیپ انٹچ رہنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یار تیس گرام کے برڈ کو تین سو گرام میں کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے وہ بھی تقریباً ایک مہینے کے اندر انٹی بارٹک وہ ہی ٹرائی برسن یوز کروا رہے ہیں پانی کے اندر پہلے ساتھ دن یوز کروانی تھی میں نے لیکن اب جو ہے وہ میں نے ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ پانچ دن تک میں اس کو یوز کروا تھا کیونکہ چودہ ماشاءاللہ کافی ہلدی ہے اور ایکٹیو ہے کوئی پرابلم نہیں ہے بس سائز گئے تھوڑا سا ایشو خوراک وہ ہی چل رہی ہے جو میں نے آپ کو برائیلر سٹارٹر کرمز بتائے تھے جس کے اندر بائیس پرسنٹ پروٹین ہے تو انشاءاللہ امید ہے اس سے بڑی اچھی جو ہے وہ ایف سی آر آئے گی صبح کے ٹائم میں انٹی بارٹک دے رہا ہوں اور رات کے ٹائم میں ان کو وائٹا سول سوپر دے رہا ہوں کل کا جو اپیسوڈ ہوگا وہ آپ نے لازمی دیکھنے اس میں انشاءاللہ میں ان کو وائٹامن ای دیں گے اور وائٹامن ای کا میں آپ کو ایک بڑا سستہ اور ایک چیپ سورس بتاؤں گا کیونکہ مارکٹ میں جتنی بھی پیکنگز اویلے بنا وہ ایک لیٹر میں ہیں وائٹامن ای والی اور وہ کافی ایکسپنزیو پڑھ جاتی ہیں ہر بندہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے وائٹامن ای کا میں کل آپ دوستے کو ایک بڑا چیپ سورس بتاؤں گا اور پرسو انشاءاللہ ویکسین ہوگی ٹھیک ہے تو ابھی تک کے لیے یہی اپ ڈیٹ ہے اللہ کا شکر ہے اگر مورٹیلٹی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو مورٹیلٹی جو ہے وہ ابھی تک صرف ایک ہوئی ہے اللہ کا بڑا شکر اور بڑا جو ہے وہ فضل ہے باقی اگر ٹمپریچر کے حوالے سے ہم بات کریں تو ایک ڈگری ٹمپریچر جو ہے وہ آپ دوستوں نے کم کر دینا ہے تین دن کے بعد اس طرح ہر تین دن کے بعد ایک ڈگری کم کرتے جائیں گے جب یہ 6 دن کی ہو جائیں گے تو ان کا جو ٹمپریچر ہے وہ ہم 33 ڈگری سیلسیس کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو چل کے ٹھیک ہے کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ